السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ ملنہ نبی عبادہ اما بعد فاقویم بلطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامة بل قادرین على ان نسوی بنانا بل يريد الانسان ليفجر امامه يسنان يوم القیامة فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ این المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصیره ولو القا معاذیره لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة كلا اذا بلغت التراق وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولا ثم ذهب الى اهله يتمطا اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا ایحسب الانسان ان يترك سدار الم يكن طفة من مني يومنا الم كان علاقة فخلق فسوا فجعل من رزوجین ذکر بل انسا اليس ذلك بقادر على ان يحیی الموتا صدق الله العظیم علماء اکرام کی موجودنی میں کوئی بات کرنا میں خلاف عدب سمجھتا ہوں اطال اللہ عمرو تشریف فرما ہے اور شاید آپ کے علم میں نہ ہو میں آپ کا پڑوسی بھی ہوں اور اس لیے بھی خوشی ہے کہ اپنے ہی تقریباً علاقے میں آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہیں اور یہ ملاقات بھی پہلی بار ہو رہی ہیں کچھ ساتھی دور کے ہیں کچھ چہرے آشنا بھی ہیں جو میرے مزاج سے واقف بھی ہیں تو آج چونکہ یہاں اس ادارے میں اس جامعہ مسجد میں پہلی بار مولنہ کے حکم پر ان کے بیٹے نے شاید رابطہ کیا تھا ہمارے شاگر یہاں پڑھتے ہیں تو اس توسط سے حاضری ہو گئی اللہ میں نے بھی آنا قبول فرمائے آپ کا بھی آنا قبول فرمائے اور میرا مزاج تو سادہ سا ہے زیادہ وقت نہیں روں گا جتنا آپ حضرات میں بلکہ یوں کہوں جتنا آپ کے میموری کارڈ میں جگہ ہو اسی کو فل کر لیں گے ورنہ وہ کرپٹ ہو جاتا ہے اتنا فل رہے گا تو پھر عمل میں آسانی بھی ہو جائے گی اور زیادہ ہو جائے تو اسناف کی گنجائش تو ویسے بھی نہیں ہے تو باہر کے آپ مزاجرات کا زوگ جتنا ہو میں اتنا ہی پڑھوں گا ہاں اتنی ضرور درخواست ہے کہ جہاں میں کہوں میرے ساتھ پڑھیں تو آپ ساتھ پڑھتے رہیں گے علماء ہمارے سر کے تاج ہیں جو میرے ہم عمر ہیں جو طلبہ ہیں جو میرے ہم عمر ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ میرے ساتھ پڑھتے رہیں گے اور آپ پڑھتے رہیں گے تو مجھے بھی محسوس ہوگا کہ جاگ رہے ہیں جب آپ خاموش ہوئے تو ہم نے بھی خاموشی اختیار کر دینی انشاءاللہ میں ابتدا کرتا ہوں ایک ناکیہ کلام ہے اور اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ کا جاہ ذکر آئے تو آپ بھی میرے ساتھ اس میں شامل ہو اور جب آپ کا ذوق سامنے آئے گا پھر میں آگے فیصلہ کروں گا کہ میں نے کیا سنانا ہے اگر آپ کا ساتھ رہا تو سمجھ جاؤں گا پھر آپ کو میں نے آگے سنانا ہے وانا پھر اس زبان میں سناؤں گا جو نہ آپ کو سمجھ آئے نہ مجھے سمجھ میں آئے یہ اب آپ کے ذوق کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے امید اساتھ دیں گے انشاءاللہ تو ایک بار تمام حضرات محبت سے نماز والا دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی اللہ قرآن کریم کی سل قیامہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور مجھے امید حضرت اس کی تفسیر بیان کر ہی چکے ہوں گے تو میں اس طرف جا نہیں رہا کیونکہ آپ حضرات بھی سر ہلا رہے تھے تو میں نے کہا شاید سمجھ رہے ہوں گے ربی ایسا ہی ہے ابھی بھی ہل رہے ہیں خیر میں کلام آپ کو سناتا ہوں جس میں اللہ کا ذکر ہے تو جہاں اللہ کا ذکر ہو آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں گے انشاءاللہ کیوں بھئی پڑھو گے سارے یہ جو کچھ بھی ہمیں ملے ہے نا یہ سب اس کو یا تو ادھر کر لو یا ادھر کر ایسا لگتا ہے لگام ڈالی ہوئے کھینچ رہے بار بار تمہیں ادھر مو ہی نہیں کر پا رہے نا ہاں ایسا کر لو اب سہی اب ٹھیک ہے جزاکو ہوں میں اور آپ جو یہاں جمع ہیں یہ کائنات جو سجی ہے لیل و نہار شمس و قمر سب کچھ یہ کس کے صدقے ہمیں ملا صل اللہ اوچہ کہو صل اللہ تو شاعر یہی بات ہمیں ہمیں یاد دہانی کر آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم تو سمجھتے ہیں نا ہمارا گھر ہمارا بنگلہ جیسے ابھی کلام بھی پڑے گئے تو خیر یہ جس کے صدقے ملا ان کے بارے میں شاعر کیا کہتا ہے اور ہمیں یاد دہانی ایک بھولا وہ سبق یاد کر آ رہا ہے اور کہتا ہے تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلم پڑا لا الہا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلم پڑا لا الہا سارے جلاللہ ما فی قلبي غیر اللہ نور محمد صل اللہ لا الہا الا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ جذبہ سلامت رکھے لیکن اتنی تو آواز آو اتنی تو آواز ہو کہ رفع عام تک ہی چلی جائے ابھی تو شاعرہ فیصل کو ٹچ نہیں کر رہی ہے تھوڑی اور حمد کریں تھکے بے ہیں اتوار کا دینے نا بہت لمبی چھوٹی منائی ہے تھکے بے ہیں محبت سے باہر والے بھی حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبي غیر اللہ نور محمد صل اللہ لا الہا الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کے آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کے آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پہ رکھا پتھر لب پہ پھر بھی جاری تھا لا الہا الا اللہ ظلم ہوئے ہم کتنے مزے سے کلمہ پڑھ رہے ہیں کتنے مزے سے کوئی پابندی نہیں کوئی سختی نہیں کلمہ تو انہوں نے پڑھ کے دکھایا ہے وہ کہتے تھے احد احد مشکین آکے کہتے چھوڑ دے چھوڑ دے یہ کلمہ تجھے اور تکلیف دے رہے ہیں تو جتنا جس کو پکارتا ہے وہ تو تیری مدد ہی نہیں کر رہا ہاں وہ تو تیری مدد ہی نہیں کر رہا تو چھوڑ دے نا احد احد کہنا بلال کا جواب سننا جو ہمارے بھی بہت سارے مسائل کا حل ہے فرمانے لگے بلال رضی اللہ عنہ وہ دیکھ رہا ہے ہاں وہ دیکھ رہا ہے کہ بلال کچھا ہے یا پکا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ بلال تو ہم پہ جب آزمائش آئے تو وہ دیکھتا ہے اتنا کھلایا تھوڑا لوگ ڈاؤن کروں پلٹتے ہو کہ نہیں پھر بھی اس نے کھلایا وہ وعدہ اپنا نبھا رہا ہے ہم پھر بھی اس کو بھول جاتے ہیں تو جب حالات پہنے وہ دیکھ رہا ہے دور کھینچتے ہیں نا پتن کی کیوں کھینچتے ہیں نیچے اتر جائے تاکہ اور اڑنے لگ جائے میں شہر پھر پڑھتا ہوں وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا تارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پہ رکھا پتھر لب پہ پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا کیا چھپ کے پڑتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا کیا چھپ کے پڑتی تھی بہن نے جب قرآن پڑا سن کے کلام با کے خدا دل بولے اٹھا لا ہاں جب کوئی کام نہ بنے رب کا قرآن پڑھ کے جاؤ رب اس کا دل نرم کر دے کس ارادے سے حضرت عمر میں نسخے بھی بتا رہا ہوں حضرت معذرت کے ساتھ تو پیر نہیں ہوں کوئی وظیفے نہیں بتا رہا بس صحابہ کے زندگی رکھ رہا ہوں یہی ہمارے لئے مشالے رہا ہے کس ارادے سے گئے رستے میں صحابی ملے کدھر ادھر گھر تو دیکھ لو تیری بہن اور بہنوئی بھی اس کے دین میں چلے گئے تو اس صحابی کو مارا بہت مارا گھر آئے دروازہ کھولا اچھا اس وقت قرآن کے ایسے نسخے تو نہیں ہوتے تھے صحابہ پتھروں پہ لکھ لیتے کھجور کی چھالوں پہ لکھ لیتے زبانی یاد کرتے آج بھی تائف میں مسجد عباس ہے ادھر وہی پتھر جس پر قرآن لکھتے تھے آج بھی موجودے مسجد عباس میں تو ایک نسخہ سا تھا وہ جلدی سے چھپا داخلوں بہنوئی کو پکڑ کے مارا 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 بہن چھوڑانے آئی تو زور سے اسے بھی چمات مارا تو بہن کے موہ سے خون نکل گیا خون نکلتا دیکھا تو غصہ تھوڑا تھنڈا ہوا کہنے لگے کیا کر رہے تھے رب کا کلام پڑھ رہے تھے کہ لاؤ مجھے بھی دکھاؤ وہ بہن بھی عزت عمر کی تھی کہ ایسے نہیں دکھاؤں گی پہلے جاؤ غصل کر کے آؤ غصل کر کے آئے تو نسخہ دیا تو وہاں لکھا بہا تھا طاہا ما انزل لا علیك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن پڑھتے پڑھتے آگے آیت آئی إِنَّنِي أَنَوَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَفَعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ادھر جب پہنچے کہنے لگے مجھے بھی حضور کے پاس لے چلو تو قرآن صرف برکت کے لئے کوئی ہے تو ہر دکان میں ہے ہر فیکٹری میں ہے یہ برکت کیلئے تو نہیں ہے تو پڑھنے کے لئے ہم نے یہ اصول چھوڑے تو رسوہ ہوئے وہ تو ہمارے اصول ہیں زندگی گزارنے اب سنو شیر پھر پڑھتا ہوں اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا کیا چھپے کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سننے سے پہلے دل یہ عمر کا بولے اٹھا لا الہہ اللہ سب کے دو حسبی ربی جلاللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہہ اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہہ اللہ 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 حس بی ربی جلاللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروشری پڑھ لیں اللہ 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 آپ نے تھوڑی مشکل میں ڈال دیا مجھے کیونکہ ذوق آپ کا ماشاءاللہ بیدار ہے بڑی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں عقیدت سے سن رہے ہیں اللہ قبول فرمائے تم ایک کلام آپ کو سنانے لگا ہوں اور یہ کلام میں نے ابھی ہی پڑھا ہے کچھ عرصے پہلے ہی رزاکاللہ کچھ عرصے پہلے ہی میں نے یہ کلام پڑھا ہے اور اس کے اشعار بھی بہت پیارے ہیں البتہ اس کا ایک پس منظر ہے ایک بیک گراؤنڈ ہے یہ جس کو کہتے ہیں خلفیہ ہے اور ناج پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ وہ پس منظر پہلے میں آپ کو سمجھا دوں اور اس کے بعد پھر یہ اشعار آپ کو سمجھ میں آئیں گے آپ حضرات میں میراج کا واقعہ سنا ہوگا علماء سے کہ میراج والی رات سرکار عدو عالم صلی اللہ کو جبریل امین کہاں لے گئے بیت المقدس توجہ ہے بس زوک ہوگا تو تین شعر ہیں اس نات کے اور شاہد نے کمال لکھ ہے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے تو سیفہ ساس ہو جی آج 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 اور اوپر راستہ خطرناک ہے اوپر تو ٹھیک تو میراج والی رات سرکار دو عالم سب کہ دو صلی اللہ علیہ وآل ذر اسی توجہ چاہیے حضرت تھوڑی بات میں اس میں کروں گا اجازت مجھے پہلے اچھا نہیں لگ رہا میں کرسی پہ بیٹھا ہوں لیکن مجبوری ہے پھڑی اس پہ ہم تو خوش ہوتے چلو پروگاموں پہ تو بیٹھ آتے کم اس میں مختصر کرتا ہوں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام بیت المقدس تشریف لائے اور کیوں تشریف لائے سبحان اللہ حضور کی امامت میں نماز ہاں ایسے جاک کے بیٹھو شاعر کہتا ہے جب تک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز نہیں ہوئے اس وقت تک تمام انبیاء تو تشریف لائے تھے ان میں تھے ایک حضرت یوسف علیہ سلام کون تھے یوسف علیہ جن کی حسن جمال کی قسم قرآن کھاتا ہے مصر کی عورتوں نے انگلیاں کارٹ دی اتنے خوبصورت خیر تو شاعر کا ایک تخیل ہے ایک تخیل ہے خیال ہے کہ جب تک حضور نہیں آئے تو تمام انبیاء یوسف علیہ سلام کو دیکھ رہے ہوں اچھا یہ ہیں یوسف یہ خوبصورت جیسے محفل کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے جس ٹیم آپ دلہ بنے ہوں گے تو آپ بھی زینت بنے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے صحیح ہے میں چھیڑھتا رہوں گا اس کو تو کوئی نہ کوئی محفل کی زینت تو یوسف علیہ سلام کو دیکھ رہے تھے میں اردو سمجھ آ رہی ہے یا پشتوں میں بولوں تبلیغ انسان کو اللہ انڈر بنا دیتی ہے ابھی سچی بتاؤں کھانا پکا کے آئے ہوں میرے ہاتھ جل رہے ہیں وہ ایک آدمی جماعت میں چلا گیا لیکن اس کا ایک مسئلہ پتہ کیا تھا اس کی بیوی جب بھی کھانا پکاتی تھی اس کی پٹائی ہوتی تھی کیوں وہ نمک زیادہ کر دیتی تھی جب بھی کھانا پکاتی یہ کھا تھا اور اس کی پٹائی ہوتی پہلے وہاں پہ پہ پٹتی چھولے کے آگئے پھر اس سے بھی پٹتی پورا پیکج ایک دن اللہ کشان تبلیغ والے لے گئے تو چار مہینے لگا کے آیا نا تو بیوی نے کھانا پکایا اس نے کھانا کھایا بیوی نے کہا آج میں نے پکا زبردست کھانا پکایا بعد میں جب بیوی نے کھانا کھایا تو کانوں سے دوئے نکل گئے اتنا نمک تو تو تبلیغ انسان کو آل راؤنڈر بنا دیتی ہے صرف لطیفہ نہیں اللہ کرے سمجھ میں بھی آئے تو باہر کیف جب تک یوسف علیہ السلام کو سب نبی کیا کر رہے تھے اچھے کہو دیکھ رہے اب سننا جسے ہی تاجدار دو عالم امام الانبیاء سرور کونین وجہ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو تمام انبیاء کی توجہ مڑ کے کس پہ گئی بولو بولو حضور صلی اللہ سلام پر تو وہ جو یوسف علیہ سلام اشعار بڑے عجیب ہیں آشقانہ ہیں دل تھام کے بھی سننے جن کے اندر عشق ہے وہ سن یوں کی نظر حضور پر پڑی تو یوسف علیہ سلام نے بھی مڑ کے آج جن سے حسن لیا جن کے صدقے ان کو حسن ملا شہکار ہے قدرت کا امائشہ کہتی تھی شہکار میں مفہوم ارز کر رہا ہوں اشعار عربی میں شہکار ہے قدرت کا تیرا حسن میرے آقا حسن یوسف ہے صدقہ آقا تیرے خزانے کا اور آہستہ بولو سبان اللہ آہستہ بولو تمہاری تو سراحت نہیں کنائے نہیں مطلب اوچھا بولو سبان اللہ کا آہستہ بولو تو چپی ہو گئے یہ ایک ہی بات ہے پتھان کی ایک ہی بات جو بولوں چلو اوچھا بولو سبان اللہ آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے مجھے تو آج یوسف علیہ السلام نے کسے دیکھا اگر میں یوں کہوں حسین نے حسن کے نظارے کو دیکھا حسین نے حسن کے اللہ کہہ میرے پہلے ہی شعر آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ سبان اللہ روکیں گے بھی نا پھر بھی نہیں روکے گی انشاء اللہ حسین نے آج کسے دیکھا حسن کے نظار اب شاعر کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام کی نظر ہمارے نبی پر پڑی تو گویا کہ یوسف علیہ السلام نے کچھ یوں کہا ہو یوسف علیہ السلام نے جب حضور کو دیکھا تو گویا کہ انہوں نے یوں کہا ہو اور وہ کیا تمہارے رخ پر جمی گے آنکھیں سمجھ کے بولنا سمجھ کے ٹھیک تمہارے رخ پر جمی گے آنکھیں میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیا تمہارے رخ پر کون کہہ رہا کسے کہہ رہا میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیا تسم خدا کی بڑے ہسی ہو قسم خدا کی بڑے ہسی ہو قسم خدا کی بڑے ہسی ہو میں کیسے آخر ملا ہوں اکھیا آخر تمہارے رخ پہ جمی ہے آنکھیں اب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں نماز پڑھ نے قومی تھا آیا تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے مسجد مسجد علی مسجد علی والوں بہت پیاری ہوا تھے کیوں آئے تھے نماز پڑھ نے قومی تھا آیا تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے ہاں پڑھ لی میں نے کیونکہ تمہاری سورہ ہے میرے آگے تمہاری سورہ مطلب بعض چیزیں آنکھوں سے ہٹتی نہیں تو یہ کیسے ہڑے آتی کہتے تمہاری سورج ہے میرے آگے میں کیسے اپنی جھکا ہوں اکھیا قسم خدا کی بڑے حسی ہو اب بھی کہو قسم خدا کی پھر پھر فرماتے ہیں جہاں بھی جاؤں جگر بھی دیکھو تمہارے چرچے تمہارے نغمے جہاں کیوں مستروں پہ لیڑ جائیں گے انشاء اللہ یہ شیر آپ کی زبان پہ جاری رہے گا اور اس کی لذت اس کی مٹھاس آپ کے دلوں میں اترے اترے گی شیر کیا ہے شاعر کہتا ہے یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا بنانے والا کون مصور کون یہ بات آنس میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا ہاں پوچھا ہوگا کیا میں نقش تیرے بنا رہا ہوں میں نقش تیرے بنا رہا ہوں عشق توجہ میں نقش تیرے بنا رہا ہوں بتاؤ کسی بنا ہوں وکھی آنس یہی حسان میں ثابت نے بھی کہا تھے رضی اللہ عنہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّ 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 كَأَدْ خُلِقَتَ كَمَا تَشَاءُ مِنْ نَقْش تیرے بنا رہا ہو اگر پنجابی سمجھتے ہو تو ایک شیر ڈال دوں یہاں رب فرمایا محبوبا اگر نہیں سمجھتے مجھے دیکھو اشارے سے سمجھاؤں گا رب فرمایا محبوبا دس کے انجو تیروں بڑا اڑا ہے سرکان تیر آخیا اے میرے مولا میں نو انج بڑا مولا میری جان جہان دی جان ہوئے پاوے میں بولا پاوے تو بولے سڈ دو ودی ہے کہ زبان ہوئے میں نقش تیرے بنا رہا ہوں میں نقش تیرے بنا رہا ہوں اگلی بار یہ سارے نات پڑیں گے انشاءاللہ کتنے ٹرین تو ہو جاؤ گیا آج انشاءاللہ شہر کتنا پیار ہے کتنا پیار ہے پھر پڑوں یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مسوئے نے پوچھا ہوگا میں نقش تیرے بنا رہا ہوں میں نقش تیرے بنا رہا ہوں بتاؤ کیسی بناو اکھیا قسم خدا کے بڑے ہسی ہو میں کیسے آخر ملاو اکھیا تمہارے رخ پہ جمعی ہے آنکھیں میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیا قسم خدا کی بڑے ہسی ہو بس کریں ٹرک کریں ٹرک بس میں تو ایسے نہیں آنا ادھر آپشن ٹرین کا بھی ہے اتنے سارے کھڑے گئے تو روک ہی دے گا وہ انشاءاللہ دور شریف پڑھ لیں پونہ گھنٹہ ہو گئے آپ کو باقی آپ کی مرضی ہے ڈبروٹی انڈو کے میں سے جائے بھی ہوں گے خیر یہ تو عنوان ایسا ہے کہ رات گزر جائے نہ دل برتا ہے نہ زبان تھکتی ہے گرمی ہے تو گرمی کبھی نہیں پتا چلتا سردی ہے تو سردی کبھی نہیں ہمارا تو سب کچھ ہی ان پر قربان ہے میں ایک نات بڑے زمانے پہلے پڑھتا تھا آج دل میں آ رہا ہے کہ آپ کو سناؤ چلیں آگے درو شریف پڑھ لوں سارے اور اس دعا کے ساتھ یہ نات سناتا ہوں کہ اللہ تعالی حرمین شریفین کے دروازے امت مسلمہ کے لئے جلد از جلد آفیت کے ساتھ دوبارہ کھول دیں اور ہم سب کا دوبارہ جانا آنا اللہ تعالی حسان فرمائے اور مزید مسائب سے ناغانی آفتوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہماری جو نسبت ہے مدینہ منورہ علی صاحبیہ الصلاة والسلام میں چلیں نات کی اشعار سنانے لگا ہوں اور یہ جب نات پڑھتا ہوں تو ہمارے شہید بھائی جنید جمشید رحمت اللہ علیہ وہ بڑے یاد آتے ہیں کیونکہ ہم یہ مل کے پڑھا کرتے تھے خصوصاً حج کے سفر میں چاہاں ہم پڑھتے تو ساتھ ہی پڑھتے اللہ تعالی ان کو غریقے رحمت فرمائے دیکھو کیسے توبہ کر کے کیا بن گئے توبہ کر کے اسی لئے فرمایا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو کب توبہ کر کے اللہ کے دربار میں تم سے بھی آگے چلا جائے حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حقارت سے مت دیکھ ان عاسیوں کو حقیر نظر سے نہ دیکھ گناہدار ہوتے ہیں چرسی ہے موالی ہے اللہ کو کیا پسند آ جائے ہم کونوں ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہتے تھے حقارت سے مت دیکھ ان عاسیوں عاسی نہ فرمان گناہگار حقارت سے مت دیکھ ان عاسیوں کو کہ توبہ کی برکت سے درباریاں ہیں کب توبہ کر کے کہاں پہنچ جائے تو بس اپنے عمل پر یقین نہ ہو کرتے جاؤ ڈرتے جاؤ کرتے جاؤ ڈرتے جاؤ تو ہماری جو نسبت ہے مدینہ منورہ علی صاحب الصلاة والسلام شاعر اس کا بتاتا ہے اور کہتا ہے میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے اللہ آپ سب کو بھی لے جائے مجھے یاد دلانا ایک وظیفہ بتاؤں گا مفت میں عمرہ کرنے کا بھئی مفت میں کرنا ہے کیس کس نہ کرنا ہے ہاں مفت میں تو سب نے کرنا ہے باقی تو ادھر لگانے ہیں پرانچوں نے بھی یاد کھڑا کر دیا کہ مفت میں کرنا ہے اللہ مفت میں لے جائے گا ہم نے اپنے پہ تجربہ کیا ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِسْلُ خَبِیر جس پہ گزرتی ہے وہ صحیح بتاتا ہے بڑوں سے سنا تھا عمل کیا آپ کو سنا دیں گے حضرت کی اجازت سے ٹھیک انشاءاللہ تو مفت میں جانا لیکن خجور لے کے آنا وہ پیسوں کی ملے گی جانا مفت میں ہو جائے گا تو خیر جب مدینے جاؤ گے گمبدِ خضران پہ نظر پڑے گی تو خود دل کہے گا اگر یاد ہوگا تو الفاظ آئیں گے کیا میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا مدینے میں ہے میرے مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے مل کے کہو میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے ابھی حضرت فرما رہے تھے نا کہ درود شریف ایسا عمل ہے جو ہر مسئلے کا حل ہے میں عرص کروں حضرت ہی کی بات کو لے کے چلوں یہ واحد عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے ہاں یہ واحد عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے ہمارے شیخ پیر عزیر ارمان ہزاروی صاحب اکثر یہ حدیث سناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کا نام ہے سیاحین کیا نام ہے سیاحین ان کا صرف ایک کام ہے اور بہت بڑا کام ہے کہ دنیا میں پورے عالم میں کسی بھی جگہ ایمان والا کسی بھی کنڈیشن میں درود شریف پڑے گا یہ فرشتے اس درود شریف کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہمارا درود حدیعہ بنا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا حدیعہ بنا کر اس کو سمجھو آپ مٹھائی کی دکان پہ گئے آپ نے کہا بھائی دو کلو مٹھائی دو اس نے مٹھائی نہیں کہ مولوی صاحب کو دینی ہے ایسے ہی احتیاطن کہہ رہا ہوں یہ احتیاطن کہہ سچ نصب کچھ تو باہر نکل گئے ہوں گے دکان سے تو وہ آپ کو دو کلو مٹھائی کا دبل لیا شاپر میں دیوں دے آپ بولو کہ نہیں نہیں مجھے تو گفت دینا ہے مجھے تو حدیعہ دینا ہے بولو کہا اچھا صبر واپس لے گا شاپر سے نکالے گا پیاری سی پنی چڑھائے گا ایک پھول لگائے گا ایک کارڈ لگائے گا اس پر کچھ لکھ بھی لے گا بولو کہ گفت دینا ہے تو یوں دو ہمارا درود جس حال میں بھی ہو فرشتے اس کو یہ واحد عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے حج کیا ریا کی نیت تھی حج ہوگا زکاة بھی ریا کی نیت تھی ہوگی نماز پڑی دکھلاوے کے لیے ہوگی درود شریف ریا کے لیے بھی ہے اللہ پھر بھی قبول کر دا کیونکہ یا معاملہ عشق و محبت کا ہے رب نے نظام بدل دیا تو کہہ دونا صلی اللہ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے تھک گئے آپ تھک گئے ہاں بیٹھ رہے ہیں ڈاؤن ہو رہی ہیں آپ کی اچھا کہو میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے اور پھول کھلتے ہی پڑھے پڑھ کے سلے آلہ جو میں کہہ کے گھرہی ہیں جو میں کہہ کے گھرہی ہیں یہ بات سلے آلہ ایسی خوشبو جمنے کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو جمنے کے پھول کہہ رہے ہیں پھول پھول خود کہہ رہے ہیں ایسی خوشبو جمنے کے گلوں میں کہاں آج جسی خوشبو نبی کے پسینے میں اور آج تک آ رہی ہے اللہ مجھے اہد پہاڑ کے اس غار میں کئی بار لے گیا اب تو بند کر دیا جہاں بدر اہد والے دن سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے میں کئی بار اس غار میں گیا ہوں اب تو بند ہے تو جس جگہ حضورت تشریف فرما ہوئے وہ پتھر موم بن گیا تھا یوں کوہنی ادھر دیکھو یوں کوہنی مبارک یوں سر آج تک ویسے ہی کوہنی کا نشان ویسے ہی سر مبارک کا نشان لوگ بیٹھ رہے تھے میرے میں حمد نہ ہوئی میں نے ہاتھ پھیرا دس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے خوشبو ختم نہیں ہو رہی ہے اہد والے ساتھی بتاتے ہیں جیسے جیسے رات بڑھتی ہے خوشبو بڑھتی جاتی ہے عمومی زیارت میں وہاں نہیں لے جاتے اجازت نہیں رات میں کوئی ٹیکسی والا مان جائے لے جائے جگہ تو بند ہے لیکن خوشبو اب بھی آتی ہے جو ان کے سنتوں پہ بھی چلے گا اسے پرفیوم کی ضرورت نہیں پڑے گی دور سے چہرہ منور رہے گا تو شاعر کیا کہہ رہا ہے پھول کہتے ہیں پھول ایسی خوشبو جمن کے گلوں میں کہا جیسی خوشبو نبی کے پسین میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی لگی میرے آپ کا روزہ مدینے میں ہے ماشاءاللہ جو اونچہ پڑھ رہے ہیں میری دعا ہے اللہ دو ہزار بیس میں ان کو لے جائے اور جو اونچہ نہیں پڑھ رہے ہیں اکیس بائیس تئیس ابھی چانس ہے ابھی بھی پڑھ سکتے ہو میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے ایک بار حضرت مجھے موقع ایسا ملا کہ میں روزہ مبارک کے سامنے تھا دوہزار بارہ بارش ہو گئی مدینہ میں اور اتنی بارش ہوئی کہ سعودی حکومت نے کہا کہ جو چار زلحجہ کو مدینہ سے جاتی نا قافلے آخری دن ہوتے پانچ زلحجہ تو انہوں نے کہا کچھ گروپ ٹھیر جائیں بارش بوت ہو گئی تو بسیں جا نہیں سکتی تھی ہمارا ہوتل مسجد اغمامہ کے پاس تھا میں اسی سال حاجی عبدالواب صاحب کو بھی لائے تھا اپنے گروپ میں اللہ ان کو غریقی رحمت فرمائے تو رات ہم بھی اس میں اللہ کی شان رک گئے ہمارا گروپ رک گیا رات بڑی بارش ہو گئی یہ چھے زلحجہ کو پھر ایک ہی بار ہوئے چھے زلحجہ کو پھر یہ قافلے ڈائریک عزیزیہ گئے تھے ونہ پانچ کو مکہ کلوز کر دیتے ہیں تو اس رات بڑی بارش تھی کراچی کے کوئی عزرات تھے میں نام نہیں لیتا تو وہ کہنے لگے چلو بھئی مسجد نفوی جی میں نے کہا بڑی بارش ہے کہا اسی میں مزہ ہے خالی ہوگی میں نے کہا چھے چلو تو ہم قریب تھے بڑی تیزی سے چل دیئے یقین جانے چونکہ نظام تبدیل ہوا تو شرطے بھی نہیں تھے تو تبدیل ہو گیا تھا لوگ بھی نہیں تھے مسجد نفوی اندر سے خالی ہم وہی بیٹھے چار پانچ ساتھی اور میں نے یہ کلام پڑا تھا اور یہ شعر سنانے لگا ہوں یہ شعر جب وہاں پڑا میری آنکھ جب کھولی کچھ مصری جمع تھے کچھ اور تو وہ بھی رو رہے تھے سمجھ انہیں نہیں آ رہی تھی لیکن میں اب شعر پڑھ رہا ہوں میں نے یہ شعر وہاں پڑا تھا ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجیرہ تیرا میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہا میرے مولا بتا شعر کہتا ہے ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجیرہ تیرا میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہا بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے بھیج دی اللہ نے کہا ادھر آنے تو ادھر چلا جاؤں فاتبعونی یحببکم اللہ ان کی سنتوں پہ چل جاؤں اللہ خود تم سے محبت کرے گا تم کیا کروگی بھیج دی رب نے جنت ما بین بیٹی ومنبری روزت من ریاض الجنہ اس کی طرف اشارہ اس حدیث کی طرف کہ میرے حجرے اور ممبر کے درمیان میرے حجرے اور ممبر کے درمیان کا ٹکڑا ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے ہاں میں پھر پڑھتا ہوں ایک ہے جنت تیری ایک ہے حجرہ تیرا میرے مورا بتا اب میں جاؤں کہاں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں شیر مکمل ہوگا تو آپ نے حق ادا کرنا ہے بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں امی آئے شاہ کا حجرہ مدینے میں امی آئے شاہ کا حجرہ مدینے میں میری علفت مدینے سے یوں ہی رنگی میرے آقا کا حجرہ مدینے میں ہے صلی اللہ میں لاہور جا رہا تھا رات کی فلائٹ تھی تو شیشہ کھولا جہاز کا تو چاند نظر آیا چودویں کا تو میں نے بیل بجائی پین کوپی منگائی تھی نہیں تو انہوں نے کہا کھانے کا ٹائم ہے میں نے کہا پین کوپی لیا ہو تو لائے تو اس وقت چاند کو دیکھ کے ایک شیر لکھا صحیح بنا تو اللہ کی طرف سے گڑ بڑ ہوئی تو ہم سے ہو گئی اور اگر سمجھ آیا تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے انشاءاللہ اس شیر میں میں نے فلک کے چاند کا زمین کے چاند سے مقابلہ کر آیا فلک کے چاند اور زمین کے چاند کون صلی اللہ ہمارے نبی تو پوری کائنات کے چاند ہے لیکن شائلوں کا ایک تخیل ہوتا ہے اس میں ایک شیر بنا تھا اور شیر کیا تھا ایک ایک چاند فلک کا ایک ایک چاند فرش کا فرش کے چاند کا جلو دیکھو ذرا ایک ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ کمر ایک 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 اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ کمر اس کمر کا کمر بھی مہدین میں ہے ایک اشارے چاند کا چاند بھی ہمارا نبی ہے صلی اللہ ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا ایک ایک اگلی کا مقابلہ نہ کر سکا تو تم کیوں تعریفے کرتے ہو چاند کی حضور کی کرو نا ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ کمر اس کمر کا کمر بھی مہدین میں ہے میری علفت مہدین سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری علفت مہدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا مہدینے میں ہے مہدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مہدینے میں ہے مہدینے میں ہے ہاں فرمائشی پروگرام ہوگا بولو بولو کیا سننا ہے ہاں اور اور ساتھی ماں کی شان بولو 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 آپ کی ناتے لکھ 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 سناو آپ کو ہاں یہ سارے بھرے بھرے تھے اوور فلو ہو رہا میں اکیلا تمہیں اتنے سارے ہو خدا کا خوف کرو کیا مطلب یہ نہیں پہلی اور آخری مجلے سے آنے آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے کچھ چاشنی چھوڑ کے جائیں گے اور اور ادھر والے بھی اور قصیدہ سانمین ثابت اور وہ باہر سے وہ زخانے سے آیا ایک ایک سناتا ہوں اس کے بعد پھر کھری کھری سناوں گا کھری کھری سننی ہے تو دعا کر لیں گے وہ نہ سننی ہے تو سنا دیں گے کہ ہمارا کام ہی سنانا ہے ہم میں سنتا بھی ہوں ہاں میں سنتا بھی دیکھو آپ کو پڑھاتا پھر آپ سے سنتا بھی دیں برابر چل رہے نا ہاں برابر چل رہے نا اب وہ نہ بولتے ہیں دیکھو سنا کے چلے گئے اب بول بھی نہیں سکتے کہ سن کے چلے گئے واضح ہوتا ہے نا بعد میں پکڑ لیتے ہیں مولوی صاحب وہ کیوں کیا تھا تو میں بولتا ہوں اسی ٹیم بول دیتا ابھی کیوں بول رہے تو اس لئے میں آپ سے سنتا بھی ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ غلط ہو جاؤں مجھے بتا دینا اچھا جی ماں کی شان ہنڈرڈ میلین پلس یہ انٹرنیٹ پہ سنا گئے اور بھی زیادہ ہے اور بڑا مشہور ہوا اور اس نظم کو سن کے بہت سے غیر مسلموں نے کلمہ بھی پڑھا ایک دو کو ہم نے پڑھایا اسلام آباد روات کے پاس ایک فرانس سے آئے تھے دوست ایک سیڈنی سے آئے تھے ان کو نام بھی بدلے انہوں نے یہ دیکھا اسلام میں والدین کا یہ مقام ہے تو پھر اسلام کیسا ہوگا پھر قرآن کی طرف آئے پھر پڑھنے لگے ایک وقت آیا کلمہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے اسے کام لے لے اس نظم کا عنوان ہے جیسی کرنی ہاں طلبہ بیٹھے ہیں نا کما تدینو تدانو تو اسوں کو ایک گوٹ دیتی دیئے یوزے کی تا سٹولا ایک سائٹ پہ قابو کیا ہوا ہے طلبہ کو ماشاءاللہ تو جیسی کرنی تو آج ہم اپنے والدین کے ساتھ جیسا پیش آئیں گے ہماری اولاد ہمارے ساتھ ایسے ہی پیش آئی یہ نظام ہے میں نوجوانوں سے ارز کروں گا اپنے مستقبل کی فکر کرو ماں باپ کا احترام کرو ایک واقعہ سنا کے ایک علام سناتا ہوں یہ آپ نے خاموشی سے سننا ہے ہمارے ملک میں اولڈ ہاؤس نہیں تھے اولڈ ہاؤس ہوتے نا بوڑوں کو رکھتے ہیں جہاں یہ نہیں تھے ہم نے اپنے بچوں کو بیرون ملک پڑھنے بھیجا ہم تعلیم سے منع نہیں کرتے پاکستان جب بنا ایک طبقہ تھا جن کو دینی علوم کا ذمہ دار ٹھے رہایا ایک طبقہ تھا جن کو دنیاوی علوم ہاتھ میں دیئے لیکن جن کو دینی علوم دیئے تھے آج موازنہ کرو کہ باہر سے لوگ دین سکھنے یہاں آ رہے ہیں اور جن کو دنیاوی علوم دیئے تھے آج لوگ باہر سیکھنے جا رہے ہیں کس نے کتنی محنت کی وقت نے فیصلہ کیا سمجھ گئے ہوگے میری بات اللہ کرے سمجھ جاؤ یہ مدارس اسلام کا قلعہ ہیں خدا کے بندوں تم اس پر خرچ کرو گے یا نہیں سوچو جو اللہ قبول کرے گا وہی خرچ ہوگا ایسا کوئی باز کہتے ہیں چھوڑو جی نہیں تیرا مال قبول ہوگا تو خرچ ہوگا خیر میں اس طرف نہیں جا رہا میرے موضوع نہیں ہے میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں دینی تربیت اولاد کی اس کا تعلق گھر سے ہے کہاں سے گھر سے ہم نے بھار بچوں کو بھیجا بچوں نے اولڈ ہاؤس لے آیا ہمارے ملک میں اب جگہ جگہ اولڈ ایج ہوم جگہ جگہ کیا ہے کہاں وہاں کون ہے بوڑے ماں باپ اور کن کے کن کے ڈاکٹر پروفیسر میں دعوے سے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم ایک ماں باپ بھی ایسے نہیں جن کے اولاد میں کوئی عالم ہو یہ دین کی سطح میں کسی بھی لائن سے جڑا وہ ہو دین کے کسی بھی شعبے سے جڑا ہو ایک بھی ایسے ماں باپ نہیں ملیں سروے کر کے آیا ہوں آپ بھی کر کے دیکھ لو خود سمجھ آئے گا دین پڑھانا ہے پڑھاؤ دنیا لیکن دین غالب رکھو ورنہ ٹھکانہ اولڈ ہاؤس ہے اور وہاں ایسے ہی لوگ ہیں اولڈ ہاؤس والوں کو فون آیا اولڈ ہاؤس والوں کا فون آیا ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے وہ اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑ کے آئے تھے کیوں کھانستی بہوتے نیند خراب کرتی ہے بی بی نے کہا اس کو چھوڑ دو اچھی فیس دے دیں گے وہ ان کا خیال رکھیں گے ہمارے پر ٹائم نہیں ہے تم بھی ڈاکٹر میں بھی ڈاکٹر مسئلہ ہوگا کان چھوڑ دیا اولڈ ہاؤس اولڈ ہاؤس والوں کو فون آیا تیری ماں کا آخری وقت ہے مرنے والی جلدیہ ڈاکٹر صاحب کہنے لے کہ پکی باتیں ٹائمز آیا نہ ہو جائے اور پڑھاؤ اور دین سے دور کرو ابھی تو چیخ رہے ہیں علماء جب سامنے آئے گی تو چیخ ہوگے تم پھر کچھ کر نہیں سکوگے مشاہدات سب سمجھاتے ہیں میں بات لمبی کرلوں گا معذرت میں بار بار اپنے کو روک رہا ہوں پھر کبھی ملیں گے انشاءاللہ باہر کے اولڈ ہاؤس والوں نے کہا مرنے والی ہے کہ اچھا بیٹا گیا اولڈ ہاؤس دیکھا ماں پہ نظہ تاری ہے قریب قریب ہے کہ لئے اممہ کوئی خدمت میرے لائک ماں کی آنکھوں میں آسوں آ گئے کہ لئے کہ بیٹا یہاں پنکھے نہیں ہیں پنکھے لگوا دے بیٹا کیا نہیں لگا اممہ پہلے بولتی نا آپ نے بتایا نہیں میرے کو ماں نے کہا بیٹا کتنے فون تجھے کیے تو فون ہی نہیں اٹھاتا تھا اور میں تجھے آج بھی نہ بولتی مجھے ڈر لگ گیا کس بات کا ڈر لگ گیا آپ کے لئے تو میں نے بڑا اچھا اولڈ ہاؤس کیا ماں کہنے لگی مجھے اس بات کا ڈر لگ گیا کہ کل کو کہیں تیری اولاد تجھے اٹھا کے یہاں لائے گی میں نے تو جیسے تیسے گزار دیا وقت تو میرا لخت جگر ہے گرمی نہیں برداشت کر سکتا اپنی تیاری کر کے آنا تو ایک حقیقت ہے جس سے ہم غفلت میں ہیں اس لئے چیختے ہیں اولاد کو دین سکھاؤ یہ تمہارے پاؤں دبائی گی جتنے بوڑے ہو جاؤگے اتنا اپنے لئے سعادت سمجھیں گے تمہاری خدمت نئی سکھاتے تو ان گھروں کو دیکھ لو مجھے ایک فون آیا بہت فون آتے ہیں مجھے چونکہ میرا عنوان بھی یہی ہے ماں کی شان بیٹی کی شان بہت چیزیں میں نے پڑھی ہیں تو ایک خاتون کا فون آیا میں لئے دعا کریں میں نے کہا کیا دعا کروں کہ میں نے چار بیٹے ہیں چاروں آسٹریلیا سے پڑھ کے آئے ہیں بہت بڑا میرا گھر ہے میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے میں نے کہا تو کھانا پینا کیسے ہوتا ہے ایک بیٹا آتا ہے کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے کیا دعا کروں دعا کرو بیٹوں میرے پاس آئے میری سنے مجھے ٹائم دیں میں نے کہا اممہ جیسی فصل لگائی تھی جیسا بیچ لگائے تھا وہی فصل بنے گی تو نے آسٹریلیا سے پڑھایا دین پڑھایا تھا کھانا نہیں پڑھایا تھا مجھے جیسی کرنی تو نے بھی تو تربیت ٹھیک نہیں کی نا صرف بیٹوں کو نہیں کہہ رہا میں ان والدین کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جو تربیت نہیں کرتے نہیں پڑھاتے دین تو اب کیوں تعویز کراتے ہو کیوں دعاوں کا لگے ہو بیٹا صحیح ہو جائے بیٹا صحیح ہوتا نہیں ہے اور بگڑتا ہے جیسی تربیت کرو گے یہ وہ ایسی چیز بنے گا جیسی خوراں کس کے پیٹ میں جائے گی وہیسے آمال کرے گا پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل ڈالو چل جائے گی کیوں نہیں چلے گی اس لوہے کو کیا پتا بولو کچھرے والا پیٹرول ڈالو گاڑی صحیح چلے گی وہ تو لوہہ ہے تو سمجھ میں آیا ہے انسانوں کے ہاتھ کا بنایا ہوا معمولی پرزہ تیل کی قسم بدل جائے وہ نہیں چلتا تو انسان کا وجود جو اللہ نے اپنی عبادت کے لئے بنایا حرام خوراک سے اس کی پروری شو تو جنت کیسے جائے گا غلط پیٹرول سے گاڑی نہیں چلتی تو غلط خلاک سے صحیح آمال بھی نہیں ہوں گے جو کھلا رہے ہو یہ وہی عمل کرے گا لہٰذا ہم حلال کھلائیں اور بچیاں اور بہنیں اور مائیں ذکر و اذکار سے کھانے پکائیں خدا کی قسم پر یہ شیخ الحدیث مولنہ ذکریہ بنیں گے پھر یہ احمد علی لاہوری بنیں گے شیخ الحدیث اب دنیا میں آئے ایک پاؤ قرآن کے حافظ تھے گھر کی تربیت کا اصل اس میں کردار ہے تو درخواست کروں گا صرف یہ محفل سبحان اللہ ماشاءاللہ تک نہ رہے ہم کچھ پیغام لے کے جائیں اس پر عمل بھی کریں کوشش کریں گے اپنے ماحول کو دینی بنائیں ایک حدیث صحابہ کی پڑھ کے سو جائیں گھر میں ہایا تو صحابہ لے لیں تاریخ اسلام لے لیں بھر دیکھو رات کو جب وہ موٹو پتلو دیکھ کے سو لے گا تو دن میں موٹو پتلو والی حرکتیں کرے گا رات میں وہ کارٹون پنگ پینتھر دیکھ کے سوئے گا تو دل میں ٹومن جیری اور پنگ پینتھر ہی بنے گا تو رات میں جب صحابہ کا تذکرہ سن کے سوئے گا دن میں اس پر بھی تو چل سکتا ہے تو ہم تربیت صرف مدرسے پہ کیوں چھوڑیں ہم گھر میں بھی اس کی تربیت کریں بھر دینی تربیت کریں گے انشاءاللہ اور خود کرنا پڑے گا بولنے سے نہیں ہوگا خود کرو گے تو بچہ دیکھ کے آئے گا بچہ جو سنتا ہے وہ نہیں کرتا جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے گھر میں چاہتے ہو نماز کا ماحول ہو سنتِ گھر میں پڑو نفل گھر میں پڑو بچہ بھی آکے کھڑا ہو جائے گا جانماز لے کے ہی ہوں تو لہٰذا یہ ساری چیزیں بڑا عمل لگتے ہیں خیر میں بہت آگے چلا گیا وقت اتنے نہیں ہے اب میں ایک نظم آپ کو سناتا ہوں توجہ سے سننا اور اس کا عنوان کیا ہے جیسی کرنی نہ مانے تو جنت بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ شاعر کیا کہتا ہے سنو جب تُو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا ہاتھ پاہوں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے تجھ کو آتا تھا جو صرف رونا ہی تھا دودھ پی کے تیرا کام سونا ہی تھا تجھ کو چلنا سکھایا تھا مانے تیری تجھ کو دل میں بسایا تھا مانے تیری ماں کے سائے میں پروانے چڑھنے لگا وقت کے ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا دھیرے دھیرے تُو کڑیل جواں ہو گیا تجھ پہ سارا جہاں مہربا ہو گیا زور بازو پہ تُو بات کرنے لگا خود ہی سجنے لگا خود سورنے لگا ایک دن ایک ہسینہ تجھے بھا گئی بن کے دلہن وہ پھر تیرے گھر آگئی فرض اپنے سے تُو دور ہونے لگا بیچ نفرت کا خود ہی تُو بونے لگا پھر تُو ماں باپ کو بھی بھولانے لگا تیرے باتوں کے پھر تُو چلانے لگا بات پہ بات ان سے تُو لڑنے لگا قاعدہ ایک نیا پھر تُو پڑھنے لگا یاد کر تجھ سے ماں نے کہا ایک دن اب ہمارا گزارا نہیں تیرے بین سن کے یہ بات تُو تیش میں آ گیا تیرا غصہ تیرے عقل کو کھا گیا جوش میں آ کے تُو نے یہ ماں سے کہا میں تھا خاموش سب دیکھتا ہی رہا آج کہتا ہوں پیچھا میرا چھوڑ دو جو ہے رشتہ میرا تم سے وہ توڑ دو جاؤ جا کے کہیں کام دھندا کرو لوگ مرتے ہیں تم بھی کہیں جا مرو بیٹھ کر آئے برتے تھے وہ رات بھر ان کی آنگوں کا تجھ پہ ہوا نہ اثر ایک دن باپ تیرا چلا روٹھ کر کیسے بکھری تھی پھر تیری ماں ٹوٹے کر پھر وہ بے بس اجل کو بلاتی رہی زندگی اس کو ہر دن ستاتی رہی ایک دن موت کو بھی ترس آ گیا اس کا رونا بھی تقدیر کو بھا گیا عشق آنکھوں میں تھے وہ روانہ ہوئی موت کا ایک ہچ کی بہانہ ہوئی ایک سکوس کے چہرے پہ چھانے لگا پھر تو میت کو سکی سجانے لگا مدتے ہو گئی وقت گزر گیا اب کیا ہوا مدتے ہو گئی آج بوڑا ہے تو جو پڑا ٹوٹی کھٹیاں پہ کورا ہے تو تیرے بچے بھی اب تجھ سے درتے نہیں نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے نہیں درد میں تو پکارے کے ہو میری ماں درد میں تو پکارے کے ہو میری ماں تیرے ہی دم سے روشن تھے دونوں جہاں وقت چلتا رہے وقت رکتا نہیں ٹوٹے جاتا ہے وہ جو کہ جھکتا نہیں بن کے عبرت کا تو اب نشاں رہے گیا ڈھونڈلے زورے تیرا کہاں رہے گیا تو جو احکام ربی بھولاتا رہا اپنے ماں باپ کو تو ستاتا رہا کاٹ لے اب وہی تو نے بویا تھا جو تجھ کو کیسے ملے تو نے کھویا تھا جو یاد کر کے گیا دور رونے لگا کل جو تو نے کیا آج ہونے لگا موت مانگے تجھے موت آتی نہیں ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں تو جو کھا سے تو اولاد ڈانٹے تجھے تو ہے ناسور سکھ قوم نے بھانٹے تجھے موت آئے گی تجھ کو مگر وقت پر بن ہی جائے گی تیری قبر وقت پر قدر ماں باپ کی گھر کوئی جانے لے اپنی جنت کو دنیا میں پہچانے لے اور لیتا رہے وہ بڑوں کی دعا اس کے دونوں جہاں اس کا عامی خدا یاد رکھنا تو ساغل کی اس باتیں بھولے جانا نہ رحمت کی برساتیں جیسی کرنی بیسی اللہ تعالی ہمیں والدین کا حق ادا کر دے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے چلے گئے دنیا سے اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرمائے ان کی قبروں کو جنت کا باغ منائے پھر زندگی رہی ملقات ہوگی یہی سے سلسلہ آگی لے کے چلیں گے میں بھی تھک گئے ہوں پیٹرول ختم ہو گیا ریزرف بھی لگا دیا وہ بھی ختم ہو گیا میں درخواست کروں گا انشاءاللہ یہ جو بکیہ فرمائشیں ہیں یہ آپ گھر جا کے خود ہی پڑھ لینا وہاں کر اداوانا ان الحمدللہ رب اللہ حضرت دعا فرمائیں گا نہیں نہیں وظیفہ رہ گیا تو سوی سارے پولے دیا وظیفہ یہ کھانے والا کوئی ہے جو بڑے شوک سے مو کھول کے سن رہے ہو آنکھیں کھول کے سنو ذہن کو روشن کر کے بعد میں فون کر کے نہیں وہ کیا بولا تھا وہ اکثر یہ ہوتا ہے وہ جو وظیفہ بتایا تھا کیا تھا تو غور سے سنو غور سے سن رہے ہیں ازان ہوتی ہے ازان ازان کے بعد کی دعا اللہم بسمکا اموتو غور سے سن رہے ہیں بڑے غور سے میں جگانے کے لئے سونے کی دعا پڑھا رہا ہوں آپ کو کونسی دعا ہے یہاں بھی یہی ہے نا بدلی بھی تو نہیں ہے نا تو اب جا گئے ہو دماغ اب جا گئے آنکھیں جا گئی بھی تھیں تو ازان کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ دل میں لبائک تلبیہ لبائک اللہم لبائک ایک بار پڑھ لیں لبائک اللہم لبائک لا شريك لک لبائک ان الحمدہ والنعمتہ لک والملك لا شريك لک لبائک اللہم لبائک لبائک لا شريك لک لبائک یاد ہو گیا پہلے بھی یاد ہوگا تو ازان کے بعد کی دعا پڑھ کے دل میں ایک مرتبہ یہ پڑھنا ہے اور ایک گلہ ہوتا ہے گلہ ہمارے ساد مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنا یہی واقعہ سنیا ہے ایک گلہ ہوتا ہے جس میں پیسے جمع کرتے ہیں اب کیا کہتے ہیں گلہ ہی کہتے ہیں ہاں ہاں گلک ہر جگہ اس کے بڑے عجیب نام ہے ایک جگہ میں اس کا نام تک گللو پتہ گلگت سائٹ پہ تھا گلو نام تھا گلو نہیں تھا شکر ہمارے گلو تو باہر بھگومتے ہیں بہت سارے تو ایک گلہ رکھ لو جس میں روزانہ کے دس روپے پانچ روپے جو بھی ہو اس میں ڈالو پھر دعا کرو اے اللہ میں تیاری کر رہا ہوں کیا دعا کرو اللہ نے فرمایا ایک ہاتھ آؤ دس ہاتھ آؤ چل کے آؤ دوڑ کے آؤ اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے نہیں تو ہمیں یقین ہو اس طرح کریں سال دو سال میں اللہ پاک لے جائیں گے پھر ہمارے لے بھی دعا کریں گے ٹھیک ہے انشاءال دعا تو حضرت آپ اللہم لکا الحمد کلو ولك الشکر کلو وإليک يرجع الامر کلو وعلا نیتو وسره فاہل انت ان تحمد واہل انت ان تعبد وانت على كل شيء قدیر اللہم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد کلماتك اللہم كما جمعتنا في هذا المكان المبارک تجمعنا في جنات النعيم مع النبيین والصدقین والشهداء والصالحین وحسن اولئك رفيقا اللہم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا يا كريم اللہم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا وافصح فيها زیق ملاحدنا اللہم اجعلها لنا وللمسلمين ریاضا من ریاض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار اللہم دقر میزاننا اللہم یسر حسابنا ویم من کتابنا وسبت على الصراط اقدامنا وانت رازن عنا يا رحمان انت رازن عنا يا منان انت رازن عنا يا حنان اے کریمو کے کریم اللہ اے کریمو کے کریم اللہ ہم جتنا کریم کہیں آپ اس سے بھی زیادہ کریم ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تُو ہمیں کھلاتا رہا ہم پھر بھی تیری نفرمانی کرتے رہے اے اللہ تُو ہمیں پھر بھی رزق دیتا رہا ہم حرام کرتے رہے تُو نے پھر بھی ہمیں رزق دیا اے اللہ ہم نے گناہوں کا بازار گرم رکھا تُو نے پھر بھی ہمیں رزق دیا اے کریمو کے کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اپنی نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ جتنا مجمع شروع سے یہاں بیٹھا ہے اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا اے اللہ ان کے سنتیں بیان ہوئیں اے اللہ حضور والی زندگی ہمیں عطا فرما حضور والی عبادات عطا فرما حضور والی معاملات عطا فرما حضور والی معاشرت عطا فرما حضور کے اخلاق کا کچھ حصہ اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما اے اللہ بڑے ہی فتنے کے دور میں ہم دنیا میں آئے اے اللہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ کہیں یہ بھی ہم سے چھٹ نہ جائے ایمان پر ترہ ترہ کے وار ہو رہے ہیں اے اللہ بس باطل اس کوشش میں ہیں ان کا ایمان ختم کر دو اے اللہ اندر سے تو ختم ہو گیا بھار سے محفوظ ہے اے اللہ ہمارا بیرونی بھی اندرونی بھی ایمان محفوظ فرما اے اللہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ فرما ہمارے نسلوں میں کوئی مشرق پیدا نہ فرما اے اللہ اس دین کی حفاظت کے لئے ہمیں قبول فرما تیرے دین کی خدمت کے لئے قبول فرما اے اللہ دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دین پورے عالم میں پھیل جائے اس کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما اے کریم اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما ہماری خانقاؤں کی حفاظت فرما ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما ہمارے تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما پورے عالم میں تیرے دین کے لئے قبول فرما ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی سائشوں سے محفوظ فرما اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما اس کی جغرافیہی سرحدوں کی حفاظت فرما ہمارے حکمرانوں کو نیکی کی توفیق عطا فرما جیسے اعمال ویسے حکمران اے اللہ ہم سب سچی توبہ کرتے ہیں اب ہم گناہ نہیں کریں گے اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرما خصوصا ہمارے کراچی کے حال پر رحم فرما کرونا وائرس کے بعد سے لوگ بے روزگار گوم رہے ہیں اے کریم اللہ اس وبا کو اس فتنے کو پورے عالم سے دور فرما مسلمانوں کے عزت آبر و جان مال کی حفاظت فرما ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما ہماری تجارت کی حفاظت فرما اے اللہ جتنا رزق آپ نے اپنے فضل سے ہم سب کو دیا ہم اس کے بھی قابل نہیں تھے اے اللہ اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس میں برکتیں عطا فرما اے اللہ ناشکری سے ہماری حفاظت فرما ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما آپ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں اے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما ہمیں ایمان کی حلاوت عطا فرما نماز کا شوق عطا فرما نماز کا ذوق عطا فرما تیرے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما اے اللہ حاضرین میں جتنا مجمع جہاں جہاں آواز جا رہی اے اللہ ان کے جو جو جائز مرادیں ہیں یہ تجھ سے مانگتے ہیں پریشان ہیں اے اللہ ان سب کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو حل فرما ان کے مسائل کو حل فرما ان میں جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما اے کریم اللہ اے رحیم اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں ایک بھائی ہمارے رشتدار کنسر کے مرض میں ہیں اے خاتون ان کی بچیاں بیمار ہیں معذور ہیں اور جتنے لوگوں نے دعاوں کا کہا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما تیرے دین کے لئے صحت کی دولت عطا فرما تیرے دین کے لئے صحت کی دولت عطا فرما اے کریم اللہ جب تک زندہ ہیں اے اللہ سنتوں والی زندگی عطا فرما اے اللہ ایک دن آنے والا ہے ہمیں بھی لوگ کندوں پر اٹھا کے اس اندھیری قبر کی طرف لے جائیں گے ہم اس سے کتنے غفلت میں ہیں اے اللہ اس اندھیری رات میں ہمیں تنہا قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے اے کریموں کے کریم اللہ جب سب ہمیں چھوڑ کے آ جائیں آپ ہمیں نہ چھوڑیے گا ہم نے آپ کو راضی کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں کیا ہمارے پاس تو ایک سجدہ بھی نہیں جو آپ کے سامنے پیش کر سکیں اے اللہ یہ کھوٹے سکے قبول کر دینا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا ہم سے راضی ہو جانا پھر بھیلے اپنے پاس بلا دینا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہم سے نراز ہوں اور اسرائیل ہماری زندگی کی شام کر رہے ہو اے اللہ حشر میں کس مو سے ہم حضور کے پاس جائیں گے اے کریم اللہ اس قبر کی تنہائی میں ہماری مدد فرما اے سے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم اپنی قبروں کو جنت کا باغ بنائیں اے سے اعمال سے بچا جس سے ہماری قبر جہنم کا گڑا بن رہی ہے اے اللہ ہم توبہ کرتے ہمیں معاف فرما جب قبر میں تیرے پاس آئیں اے اللہ ہماری مدد فرما دینا اے اللہ ہماری مدد فرما دینا میں قبر اندھیری میں گبراؤں گا جب تنہا اے مدد میری کرنے آجان میرے اللہ اے مدد میری کرنے اے آجان میرے مولا روشن میری طلبت کو اے میرے خدا کرنا جب وقت نزائے اے مدد عطا کرنا مجر میں ہو زمانے کا اللہ مجر میں ہو زمانے کا اللہ اللہ محشر میں بھر میں رکھنا رسوائے زمانہ ہوں اللہ دو زخ سے بچا لینا مجر میں مجر میں ہوں زمانے کا اللہ محشر میں بھر میں رکھنا رسوائے زمانہ ہوں اللہ جی دو زخ سے بچا لینا رسوائے زمانہ ہوں اللہ دو زخ سے بچا لینا اللہ کچھ بھی ہیں گرے پڑے ہیں تیرے محبوب کے تو امت ہی ہیں حضور سے بڑی دور ہیں بڑے فتنوں کے زمانے میں آئے اس زمانے کی نشانیہ حضور نے بتائی تھی یہ ہوگا یہ ہوگا اللہ ہمارے مفاظت کر دے ہم بڑے کمزور ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں عدل کرے تے تھر تھر کم مڑ کچھ ہی انشانہ والے فضل کرے تے بخش جامڑ میورنگے مو کالے تُو نے عدل بھی کیا تو ہم پکڑے جائیں گے اعلام گناہوں کو سامنے رکھتے ہیں ہم بڑے درتے ہیں اللہ ہم سے بڑی غلطیاں ہو گئیں مجرم ہو زمانے کا اللہ میرے شرم بھر میں رکھنا تیرے نبی جام کوسر پلا رہا ہوگا سیدھے ہاتھ پہ ابو بکر الٹے پہ عمر ہوں گے ہم کس مو سے وہاں جائیں گے ہم نے تو سنتوں کو نالیوں میں بہا دیا گھر سے ڈھکے دے دے کے نکال دیا گھر جل گیا میرا میرے گھر کے چراغ سے آتش بجان فضا ہے جدر کو نظر گئی مجرم ہو زمانے کا اللہ میرے شرم بھر میں رکھنا رسوائے زمانہ ہوں اللہ جی تو زخص بچا لینا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت نزا آئے اللہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے مہینہ مہینہ روح نہیں نکلتی دعاوں کا کہتے ہیں کہ روح نکل جائے اللہ ہماری افادت فرماؤں ہم نہیں ازمائش کے قابل جب وقت نزا آئے امداد آتا کرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا من فتنة الدجال وقنا من فتنة الدجال وقنا من فتنة الدجال وادخل الجنة مع البرار يا عزیز يا غفار يا رب العالمين اللہ هم انا نسألك من خیر ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعادك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللہ هم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واصل اللہ هم واصل على سيد الأولين والآخرين أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين واتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمین يا رب العالمين محبت والا بنا اتفاق والا بنا اللہ اس مجلس سے ہمارے اس پورے محلق وامن وامان کا گہوارا بنا محبت والا بنا حضور کی محبت کی سنت کو زندہ کرنے والا بنا وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه يجمعين آمین یا رب العالمين برحمتك یا رحم الراحمين